اسلام علیکم میں جاب سے میں نے میٹنگ چھوڑ کر تو یہاں پر آئی ہوں میرے پاس بہت مختصر سا ٹائم ہے اس میں صرف اس لیے کہ یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے بلکہ اپنی جاب سے زیادہ اہم یہ کام ہے جو میں کر رہی ہوں اس وقت کہ خلافت اور اللہ میاک پر بہتان لگانے والے اور اپنے آپ کو غلط طریقے سے الہی جماعت کہنے والے اور غلط طریقے سے اللہ کے ساتھ جوڑنے والوں کا انجام جو ہے اس کو میں نے پہلی پرارٹی پر رکھا ہوا ہے جس طرح سے جب ان کا خلیفہ جب آتے ہیں نا وہاں پہ کینیڈا میں تو سب تمام لوگ اپنی جابوں سے ایک ایک مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں اسی طرح میں نے ابھی اس وقت میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے کے آئی ہوں تاکہ میں آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکوں ہاں مجھے کل سے بہت سارے فون آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ان سے مجھ سے مجھے بتا بھی رہے ہیں اور کنفرمیشن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ندا جو انسی ہے ندا تاہر پا گئی ہے وہ پاگل ہیں آپ ہمیں کچھ بتائیں گی تو میں ان کے ساتھ یہی ابھی ان کے ان کے ساتھ یہی رابطہ میں تھی اور یہی بتاتی رہی کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ میں اس وقت جس طریقے سے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں فون کر کے ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ آپ پاگل ہو مجھے لے جایا گیا تھا ڈاکٹر کے پاس اور وہاں سے مجھے بلکہ مجھے یہاں کیا جو امیر جو انسا تھا اس اسسٹنٹ میر نائب امیر سوری نائب امیر اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا میں ضرور لوں گی اگر مجھے یاد آ گیا اس کی وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا اس کے پاس لے جایا گیا کہ اس کو دماغ کی دوائیاں دی جائیں پھر اس کے بعد یہاں کی جو میری فیملی ڈاکٹر تھی اس کے پاس لے کے جایا گیا کہ مجھے بتایا جائے اس کو سائیکوپیتھ کی طرف لے کے جا کر وہاں سے اس کی کونسلنگ کرا کے اس کو آگے بھیجا جائے اور ریزن جب پوچ کو گالیاں دیتی ہے اور مافی نہیں مانگ رہی یہ انہوں نے جونسہ تھا وہ ایکسکیوز دیا تھا تو وہی کام آج ندا نے اگر کیا ہے تو کیا وہ پاگل ہو گئی ہے میں آج آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں تو یہی اور ایک پاگل کے ساتھ فورٹی فائیو منٹ کوئی کیسے بات کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں پاگل تھے یا خلیفہ جونسہ ہے ان کا اس کو اگر پتا تھا کہ ندا پاگل ہے تو اس نے فورٹی فائیو منٹ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کیا اس کے ساتھ یہ میں بتانا چاہتی ہوں دوسری بات اس وقت ندا کو اپنی والدہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو ہر مشکل حالات میں سپورٹ کرتی ہے اس کی زندہ مثال میں ہوں میری بیٹی کے اوپر بھی یہی اگزیکٹ یہی وقت آیا تھا سب نے اس کو ڈس آن کر دیا تھا میں واحد ماں تھی یا میں واحد تھی جو پوری دنیا میں جو میں چیختی تھی کہ میری بیٹی صحیح ہے اور میں ہوں اس کو میں نے پیدا کیا ہے اور میں اس معاشرے میں اس کو ہی میں ہی ہوں جو اس کو ایک اچھا مقام دلواؤں گی اور میں نے اپنی بیٹی کے ہر ہر حالات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیا اس کے ساتھ رہی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ میری بیٹی میرے ساتھ ہے یہی اگر وقت اس کے پاس ندا کے پاس وقت آیا ہے تو صرف اور صرف ماں ہی اس کا ساتھ دے سکتی ہے میں اس کی ماں سے ریکویسٹ کروں گی فائزہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت ندا کو بہت زیادہ ضرورت ہے تمہاری تم اگر اس کا ساتھ نہیں دوگی تو کوئی اور نہیں ہے اس کا ساتھ دینے والا دنیا میں پوری کائنات میں جانوروں جانور بھی جو ان سے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لڑ بھڑ جاتے ہیں جو جانوروں کو اگر دیکھا جائے جانوروں میں بھی مامتہ دیکھی جائے تو وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے باقی انوائرمنٹ سے بچانے کے طریقے کیسے سکھاتی ہیں تو اس لیے اس وقت یہ ٹائم ہے کہ وہ فائزہ کو اس کو فل سپورٹ کرنی چاہیے یا فائزہ کو بتانا چاہیے کہ میری بیٹی پاگل نہیں ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا اس کو آنا چاہیے اس کو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے فائزہ کا یہ اب کام ہے ہم تو کاری رہے ہیں ایزہ عورت ہونے کے ناتے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں عورت کو بدنام کرنے کے لیے یہ ریکارڈنگز بھی کرتے ہیں میری ریکارڈنگز بھی ہوئی میرے ساتھ بہت بہت برے حالات میں میں نے زندگی گزاری اپنی اٹ لیسٹ پندرہ سے بیس سال تک اس جماعت احمدیہ کے اندر رہتے ہوئے اور آج دیکھیں میں بات کر رہی ہوں میرے اندر طاقت ہے میری مامتہ مضبوط ہے میرے بچے میرے ساتھ ہیں یہ وہی وقت ہے کہ ندا کے اوپر آیا ہے وہ اکیلی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی ماں کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہیے ایک اور بات کہ ربوہ پورے ربوہ میں سے کالز آ رہی ہیں کہ ہمیں پلیز ہمیں بتایا جائے کچھ صورتحال سے اگاہ کیا جائے گو کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بالکل بھی اس طرح سے نہیں پتا ہم بھی سوشل میڈیا کے تھوڑی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک ان کا جماعت احمدیہ یا خلافت احمدیہ کا جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جھوٹی افوائیں پھیلاتے ہیں لوگوں کو منتشر کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کرتے ہیں اب لوگوں کو اکل آ جانی چاہیے کہ ان کی عورتیں ان کی ماں ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں ان کی بیویاں ان کی بچیاں کیا ہے وہ جنہوں نے ان کے گھروں میں جب جنم لیا یا جن کو بیعہ کے لے کے آئے ان کے ساتھ بیس بیس یا پچیس پچیس یا اٹلیس پچاس یا اسیس نوے سال کا ساتھ تو تھا نا ان کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں بلیف کرتے وہ ایک منٹ میں خلیفہ کے کہنے پر خلیفہ کے گھنڈے موالی ہواریوں کے کہنے پر ان کو پاگل قرار دے دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں آپ لوگ تو عقل کر سکتے ہیں نا آپ تو ان عورتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا وہ تو آپ کے گھروں کی مائیں بہنیں ہیں نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں خلیفہ وقت آج کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ پاگل ہے پوری رب پورا ربوہ آج کیسے کہہ سکتا ہے کہ ندا پاگل ہے جبکہ وہ پینتیس یا چھتی سال کی ایک بڑی ایڈلٹ خاتون ہے اس وقت تک کسی کو اس کا پاگل پر نظر نہ آیا آج جب اس نے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی تو سب نے اس کو پاگل قرار دے دیا یہ پاگل کے ٹھپے مجھ پہ لگے یہ پاگل کے ٹھپے افاف اظہر پہ لگے یہ پاگل کے ٹھپے ہر اس انسان میرے خیال میں یہ اجالہ مغل پہ لگے یہ پاگل کے ٹھپے مشتاق ملک پہ حافظ اکبر کے اوپر ایک اے شیخ کے اوپر آپ نام لیں اور میں بتاؤں کہ کون کون پاگل یہاں پر جو نکلا یہاں سے تو آج وہ ساری دنیا پاگل ہو گئی اور ان کا خلیفہ ابھی تک زندہ سلامت ہشیار اور اللہ کا ابھی بھی من اف گارڈ ہے کہ جس نے ایک پاگل عورت کے ساتھ فورٹی فائیو منٹ بات کی اس کا کیا مطلب ہے اور لاسٹ بات اب ضرور ربوہ میں جو حیجان اٹھے گا اب میں حکومت پاکستان کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہاں پر جو غریب عوام ہے اس کا آپ لوگ اس کی حفاظت کریں وہ جو پیسے ہوئے ہیں آلریڈی اس جور اس ان چیزوں کے میں پیس رہی ہیں اس جبر اور اس تبداد اور یہ جو ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو آپ لوگ میرے خیال میں اس کا خیال کرتے ہوئے ربوہ کا خیال کریں وہاں پر جو عوام جو پیس رہی ہے غریب عوام جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اب خلیفے کو مانیں یا ہم کیا کریں وہ ایک ڈاؤٹ فل سیچویشن میں آئے ہوئے ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پر ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں اور یہ جو ان کے جو غنڈے اور موالی ربوہ کو سٹیٹ کے اندر سٹیٹ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کا احتساب کیا جائے کہ ان کے پاس یہ جو بھتے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور یہ احتساب ہونا ان کا بہت ضروری ہے ان کے ٹیکس دیکھے جائے ان کی باقی چیزوں پر بھی غور کیا جائے یہ اب آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے یہاں پر انسانیت جنسیہ کا برا حال ہو رہا ہے یہ پاکستان میں ہے پاکستان کا حصہ ہے وہ آپ لوگوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار کریں وہ جو ظلم کی چکی میں پیس رہی ہیں غریب لوگ ان کے ساتھ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ پیار کا سلوک کریں ہاں البتہ ان کے اوپر جو ظالم بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پاکستان کی عوام سے بھی کہ ان بھیڑیوں کا احتساب ہونا چاہیے ان گھنڈے موالیوں کا احتساب ہونا چاہیے نہ کہ ان غریب عوام کا غریب عوام کو دوبارہ سے ایک زندگی ملنی چاہیے اور ان کو ازاد کرانا چاہیے سٹیٹ انڈر سٹیٹ سے ازاد کرانا چاہیے یہ اس وقت وقت آ گیا ہے کہ ربوہ کو ازاد کیا جائے سٹیٹ انڈر سٹیٹ سے